آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے یہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ پاکستان کی پہچان بغیر اس کے کا ممکن ہے پہچان میری بغیر اس کے کا ممکن ہے پہچان میری میرا ملک ہے میرے شجر نصفی طرح یہ وطن ہمیں خیرات سے نہیں ملا بلکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور پھر ہم بھی ہر محاذ پر ثابت قتم رہے ہم جرہ تو بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے ولید کی تلوار بنے فاروق کی للکار بنے ہم شاعری میں شرازی ہم نغمہ گری میں فردوسی ہم ساز بنے تو بلے شاہ ہم سوز بنے تو وارش شاہ ہم اقل بنے تو شاہ لطیم ہم وسط بنے ہم رکس بنے ہم سچل سرمست بنے تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے بعد جب ملکی فاظت اور ظالمیت کی آئی تو ہم میجر عسیس بھٹی اور میجر طفیل بنے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار عیدی بنے ہم قائد کے سپاہ سالار بنے ہم دشمن کے لیے ایک للکار بنے دشمنوں تم نے کس قوم کو للکارا ہے دشمنوں تم نے کس قوم کو للکارا ہے تم کو معلوم نہیں حق کے پرستار ہیں ہم ہم نے دشمن گردی کا جر سے خاتمہ کیا اور ہماری افواج بھی اپنی سردوں پر سیسا پلائی دیوار بند کر کھڑی ہیں اور ظالم کو پیام دیتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جر سے جبر مٹاتی ہیں ظالم کو مار بھگاتی ہیں ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں ہم تیک سے کب گھبراتے ہیں اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں چلتا یہ خنجر تو چلے میری رگوں پر چلتا یہ خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیچ کر اپنی میں کبھی جھگ نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اور آنکھ سے کبھی میں مٹ نہیں سکتا